حسن صاحب آپ نے گفتگو سنی جس طرح سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پرائیسز بڑی ایک دم سے اب پرائیسز جو ہے وہ کم کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہ وجوہات کیا ہیں پرائیسز بڑھنے کی اور یہ پرائیسز جو ہے کس طرح سے اس کا تائیون ہوتا ہے دیکھیں یہ بات تو بالکل درست ہے کہ پاکستان کو پٹرولیم اور گیز کی جو ہے وہ کلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور روز بروز یہ حالات جو ہے بتدریج اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے خطاناک سیچویشن بنتی چلی جا رہی ہے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ ہماری ضروریات کیا ہے اور ہم تیل باہر سے جو ہے وہ درامت کیوں کرتے ہیں یہ اگر دیکھا جائے تو ہم جو ہے پاکستان عرب لائٹ جو ہے وہ جو درامت کرتا ہے گزشتہ جو ہے اگر صرف مئی سے ستمبر تک کا دورانی اگر دیکھا جائے تو بیس ڈالر جو ہے وہ اس میں فی بیرل جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے دیکھا جائے تو مئی دوہزار تئیس میں اٹھتر جو ہے وہ ڈالر فی بیرل کے مقابلے میں جو ستمبر ہے ستمبر میں مئی سے ستمبر میں اب ستمبر میں پہنچے ہیں تو ستانوے ڈالر فی بیرل کے حساب سے جو ہے وہ مارکیٹ میں دستہاب ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ملک میں اندین کی قیمتوں میں اضافہ کرتا ہے اب پھر یہ سوار پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان دراملی تیل پر جو ہے بہت زیادہ انحصار کیوں کرتا ہے اس پر اگر میں تھوڑے سے کچھ حملے داد و شمار اس کی تحقیقی ریسرچ کی کوئی ڈاکومنٹ سامنے لے کر آئے تو ہم اگر دیکھیں تو جو پٹولیم اسنوات ہے اس میں طلب اور رسد میں بہت زیادہ فرق جو ہے وہ کیریئٹ ہو چکا ہے اس وقت پٹولیم اسنوات کی جو پاکستان کو جو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ چھبیس میلین میٹرک ٹن ہے اور ہم جو ہے مقامی صلاحیت چودہ میلین میٹرک ٹن جو ہے وہ اس کی کیریئٹ کرتے ہیں اور دوہزار پینتیس میں چھبیس سے بڑھ کے جو آج چھبیس ہے وہ چوالیس میلین میٹرک ٹن تک مہن جائے گی تو یہ جو گیپ ہے یہ بھی ہم نے پورا کرنا ہے تو پہلی بات یہ کہ ہماری مقامی صلاحیت وہ پوزیشن نہیں ہے اور دوسرا کہ جو پاکستان میں خام تیل کے دستیاب جو زخائر جو ریزرف تھے وہ اگر میں صرف آپ کے سامنے رکھوں کہ دوہزار چودہ میں تین سو ستاسی اشاریہ سنتالیس میلین بی بی ال موجود تھے جو اب دوہزار تئیس میں ایک سو بانویں اشاریہ اکانوے پر پہنچ چکے دیکھیں آپ کتنا فرق ہوا دوہزار چودہ سے دوہزار تئیس تک ایک سو چورانویں اشاریہ چھپن میلین بی بی ال کا فرق ہو گیا تو یہ بھی پھر اس میں پھر اگر آپ دیکھیں تو توانے کے شعبے میں جو گردشی کرزے ہیں وہ 2.09 ٹیلین کے قریب پہنچ چکے اور اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی چیزیں کم نہیں ہو رہی اس میں ایک اشاریہ 42 ٹیلین جو ہے وہ گردشی کرزوں میں ہم نے 68% جو ہے وہ ایکسپلوریشن اور پرڈکشن کے جو معاملات ہیں اس میں ہم نے ادا کرنے اور پھر یہ نہ کرنے کی وجہ سے گیارہ انٹرنیشنل کمپنیز جو ہے وہ پاکستان سے کام چھوڑ کے جا چکی ہیں یہ ڈاکومنٹس بتاتے ہیں اور کچھ مقامی کمپنیاں تقریباً دس سے گیارہ ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی اور پھر ایک اور بری چیز جو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے جو کوئے تھے دوزار تیرہ چودہ میں سو کے قریب تھے اور اب وہ کم ہو کے سنتالیس کے قریب ہو چکے ہیں صرف ایک ٹائم تھا دوزار اٹھارہ انیس میں جو ایک سو چار جو ہے وہ کوئے تھے لیکن اب وہ بھی کم ہو گئے تو یوں اگر دیکھا جائے تو تین چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر مارکٹ میں پرٹول اور یہ مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے نمبر ایک جو انٹرنیشنل قیمتوں جو قیمتیں بڑھتی ہیں مارکٹ میں قیمتوں میں اضافہ پھر عامد و رفت کے اخراجات اور پھر تیسرا کہ ڈالر میں ہم نے جو ہے ادائیگی کرنی ہے عدل صاحب آپ کی جانبہوں کی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر کی قدر میں کمی واقعہ ہو رہی ہے مزید بھی امکانات ہیں مزید بھی کمی ہوگی اور یہ کی نے جو پریکٹاؤن کیا جا رہا ہے اس کے سمگلنگ کی رکھتام کے لیے جگدمات ابھی تک کیے گئے ہیں اس کے سمراج جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں عوام تک بھی اب پہنچے گئے اور جو دوسری اشیاء ہے کیا وہ بھی سستی ہوگی دیکھیں اس کے سمراج تو نظر آنے شروع ہو گئے یہ کتابی باتیں تو تھی نہیں اور اس کے تو امپیکٹ فوری چند گھنٹوں میں نظر آنا شروع ہو گیا اس میں چینی دیکھیں کہ اس طرح چینی کی قیمتیں نیچے آئیں اس میں دیگر اشیاء ضروریہ جو کہ زخیرہ کی جا سکتی تھی ان کی قیمتیں اس وقت نیچے آئیں لیکن اب یہ جو پیٹرولیم کا جو معاملہ ہے جس طرح حسن بھی بتا رہے تھے کہ ہماری جو مقامی پروڈکشن ہے یہ نصف ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے یہ پوری کر سکتی ہے باقی تو ہم باہر سے منگواتے ہیں لیکن اس میں ہمیں گزشتہ مہینوں میں اتنا عالمی پرائسز نے عالمی مارکٹ کی قیمتوں نے نقصان نہیں پہنچایا ہمارے عام صارف کی جو جیب پر وہ اتنی بھاری نہیں پڑی جتنی ہماری اپنی نیگلیجنس ہماری کو تاہی ہمارے انتظامی فیلیر نے عام آدمی پر جو ظلم ڈائیں وہ اس طرح سے یہ ہماری کا مطلب عدیل ورائد صاحب خود نہیں ہے یہ حاصل رزا صاحب اور میں ہے نا ہماری کو تاہی دیکھیں جو بھی اس ملک میں حکومتیں رہیں کون ہے عدیل سیاستدانوں کی کتاہی تو اس میں اس میں جو ملک میں سیاستدان آپس میں لڑتے رہے چند تو مطلب اس کو بہتری کر رہے ہیں عدیل صاحب کون ہے جن کی کتاہی بتائیں تو سے اس ملک کے اس ملک کے زیادہ تر مسائل کی وجہ وہ لوگ ہیں جب عوام کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سیاستدانوں کو لڑانے اور سیاستدانوں کی لڑائی دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں میرا حیال ہے اس ملک میں سعاد صاحب میرا اشارہ بالکل آپ کی طرف نہیں ہے میں وہ بات کر لوں ذرا دادو شمار کی تو اب دیکھیں کہ یہ قیمتیں گئیں یہ قیمتیں گئیں ایک سو دو ڈالر فی ویرل پر تک گئیں اب یہ نائٹی سیون پر آگئی لیکن آپ خود سوچیں کہ یہ جو ڈالر ساڑھے تین سو کو ٹچ کرنے جا رہا تھا تو آج یہ قیمتیں اگر نیچے بھی آتی ہیں تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا تو اس کے اثرات تو آپ کو اب اگلی جو پندرہ روزہ اس پہ جو ریویو ہونا ہے اس میں نظر آ جائیں گے تو یہ دیر آئے درست آئے ٹھیک ہے دیر آئے درست آئے درست آئے آج سب آپ کا کومنٹ آ چکا ہے اور ہمیں مجھے جانا ہے بریک کی جانب